خبروں سے آگے میں آج شام افغانستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مزید کتنی غیر ملکی مدد درکار ہے ایک پاکستانی امریکن جس کا پیشہ ہے میڈیسن اور پیشن ہے ریپ میوزک اور مرشقی راغوں کا مغربی موسیقی کی زبان میں ترجمہ کرنے والے ایک پاکستانی موسیقار یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیش کش خبروں سے آگے اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان آج کے شو میں آپ کے ملاقات ہوگی دو بہت ہی مختلف پاکستانی موسیق آرٹس سے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کارنٹ افیرز پر اور اس میں آج ہمارا موضوع ہے افغانستان کے لیے امریکی مدد اور اس پہ ہم بات کریں گے عائشہ تنظیم سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس ویکنڈ پر آلہ افغان اور امریکی اہلکاروں نے دو ہزار چوبیس تک افغانستان میں امریکہ کے کردار کے حوالے سے ایک متفقہ موہدہ پیش کیا ہے عائشہ جو سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اُبھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو ابھی آگے مزید کتنی غیر ملکی امداد کی ضرورت ہے کافی زیادہ سارا آج میں نے اپنے سورسز سے افغانستان میں بھی جو پارلیمنٹیرینز وغیرہ ہیں ان سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز تو ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس ابھی انٹیلیجنس کیپیبلیٹیز نہیں ہیں ان کے پاس ائر کور کی کیپیبلیٹیز نہیں ہیں اور اگر یہ دونوں چیزیں ہٹا دیں اور سپیشل آپریشنز کی جو نیٹو کی کیپیبلیٹیز وہ ہٹا دیں تو افغان سیکیورٹی فورسز کو کافی مسائل ہو سکتے ہیں وہ امید یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو اس نے یہ مائدہ کیا دس سال کا اس میں نہ صرف یہ کہ وہاں پہ رہے گا بلکہ یہ جو تین ایریاز میں نے ہائلائٹ کی ہیں ان کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بھی مدد کرے گا لیکن جب امریکہ کی طرف دیکھیں گون اس کے اندرونی حالات اور بیرونی مقاصد کتنی مدد کر سکتا ہے امریکہ افغانستان کی دیکھیں کوشش تو ان کی یہ ہوگی ان کی اکانومی بہت خراب جا رہی ہے اور ظاہر ہے کانگریس کو ہر سال اپروپیٹ کرنا ہوگا لیکن at the same time ہم نے دیکھا ہے کیپیٹل ہل پہ یہ ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ they don't want a repeat of the 90s they don't want کہ افغانستان کو وہ چھوڑ کے نکل آئیں اسی لیے یہ مہدہ جو ہوا ہے یہ سمبولک زیادہ ہے کیونکہ نیٹو سے پہلے وہ ایک میسیج دینا چاہتے تھے طالبان کو بھی کہ ہم نہیں کہیں جا رہے اور باقی نیٹو کے ممالک کو بھی کہ we are here آپ بھی اپنی کمیٹمنٹس اس میں شامل کریں اور بعض مبصرین کے مطابق پاکستان کو بھی جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان hedges its bets اس کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہم حکانی گروپ کی سرپرستی جاری رکھیں تو امریکہ نے ایک میسیج دیا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہم مدد جاری رکھیں گے دیکھیں کہ دوسرے لوگ اس میسیج کو پک اپ کرتے ہیں یا نہیں اور آپ نے حکانی نیٹوورک کا ذکر کیا افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر ایک سوال یا نشان لگا گزشتہ ہفتے جب کابل میں طالبان نے حملے کیے جس میں امریکی حکام کے مطابق حکانی نیٹوورک کا ہاتھ ہے ندیم یاکوب بتا رہے ہیں کہ ماہرین کی رائے میں ان حملوں سے حکانی نیٹوورک کی صلاحیتوں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے افغانستان کے داروں لکومت قابل میں شدد پسندوں کے حملے کا آقاز صبح ہوا اور پورا دن جاری رہا شروع میں حملہ آوروں کا پلہ بھاری رہا اس لیے کہ وہ ایک خالی امارت کے اوپر سے فائرنگ کر رہے تھے طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے مگر امریکی حکام ایک دوسرے گروہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر دفاع لیون پنیٹا کا اندازہ درست ہے حساس معلومات سے اشارہ ملتا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے حقانی نیٹوورک کا ہاتھ ہے ایک سابق امریکی سفارتکار کہتے ہیں کہ جس پہچید کی اور جتنے بڑے پیمانے پر سرکاری امارتوں اور نیٹو کے فوجی اڈڈوں پر حملے کیے وہ غیر معمولی ہے حملے کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی انہوں نے علاقے کے بارے میں معلومات ہی کٹھی کر رکھی تھی اور نقشے بنا رکھے تھے اس لیے شاید حقانی نیٹوورک کی بات صحیح ہے تو اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ وہ قابل کے مرکز میں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں حالیہ کچھ سالوں میں حقانی نیٹوورک افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج پر حملے کرنے میں سب سے نمائع ہونے کے لیے بدنام ہے وہ یقینی طور پر سب سے زیادہ محلق ہیں انہیں افغانستان کے باہر سے کافی حمایت حاصل ہے یہ زیادہ نظریاتی بھی ہیں مہرین کہتے ہیں کہ اپنے نظریات کی وجہ سے حقانی نیٹوورک خودکش حملہ آور اور بیرونے ملک سے ایسے جنگجو بھرتی کر سکتا ہے جو ایسی کاروائیوں میں شامل ہوتے ہیں جن میں یقینی طور پر وہ یا تو ہلاک ہوں گے یا گرفتار ہوں گے جلال الدین حقانی اس گروہ کے بانی ہے اور ان کا بیٹا سراج اب اس کا کمانڈر ہے امریکہ یہ الزام لگاتا آیا ہے کہ حقانی نیٹوورک کو پاکستان کے حساس اداروں کی حمایت حاصل ہے ہمارے لیے یہ پریشان کن معاملہ ہے کہ گروہ کے پاکستان میں محفوظ ٹھکانے ہیں اور ہم اس صورتحال کے بارے میں اپنے تحفظات پاکستان پر واضح کر چکے ہیں کہ یہ ہمیں برداشت نہیں پاکستان اس الزام کو سختی سے رد کرتا رہا ہے کہ اس کے حساس ادارے کسی عسکریت پسند گروہ کی حمایت کرتے ہیں اور پاکستان دشدگردی کے کلاب جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے ان حملوں میں شدید لڑائی کے باوجود بہت کم شہری ہلاک ہوئے جس کی وجہ سے افغان سیکیورٹی فورسز کو سراہا جا رہا ہے میرے خیال میں سیکیورٹی فورسز نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا ایمانداری کی بات ہے کہ انہوں نے کمال بہادری اور پیشاورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا امریکی بہرین کا کہنا ہے کہ تشدد پسندوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے کسی علاقے پر قبضہ کیا ہے مگر اس حملے سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ طالبان نے موسم بہار میں حملوں کا آغاز کر دیا ہے اور اب مزید خودکش حملوں کی توقع ہے میرےڈیف بیول کے ساتھ مدین یعکوب اردو بھی ہوئے اور اب چلتے ہیں مصر جہاں اب سے ایک ماہ بعد صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں مدین انور بتا رہی ہیں کہ گزشتہ سال آنے والے عوامی انقلاب کے بعد ان انتخابات سے مصر کے عوام کو کیا توقعات ہیں مصر میں صدارتی انتخابات اب صرف ایک ماہ کی دوری پر رہ گئے ہیں یہ وہاں پر صدر حسنی مبارک کے تفیل طور اقتدار کے بعد پہلے باز آبتہ انتخابات ہوں گے مصر کے انتخابات میں تین صدارتی امیدواروں کو تقنیقی بنیادوں پر نا اہل قرار دیا گیا ہے نا اہل قرار دیا جانے والے امیدوار حاظم سلا ابو اسماعیل کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر پر پابندی انہیں ووٹ ڈالنے سے روکنے کے مترادف ہے میں ووٹ ڈالنے نہیں جاؤں گا اور اگر میں گیا تو اپنا ووٹ کسی کے لیے کاسٹ نہیں کروں گا بہت سے ووٹرز کے نزدی کبو اسماعیل مصر کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ عمر سلمان اور اخوان المسلمین کے خیرت الشطر پر صدارتی انتخابات میں پابندی کا مقصد مصر پر حکومت کرنے والی فوجی حکومت کی جانب سے عمر موسیٰ کے حق میں راہموار اور اسلام بسند ووٹوں کو تقسیم کرنا ہے لیکن مصر میں تمام لوگ ان فیصلوں کے خلاف نہیں جن لوگوں پر پابندی آئید ہوئی ان کے حوالے سے تحفظات موجود تھے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ انتخابات کی دور سے الگ کر دئیے گئے حشام قاسم سیاسی مبصر ہیں مصر اس وقت تندرونی تناؤں اور سازشوں کا شکار ہے لیکن جس طرح الیکشن کمیٹی کام کر رہی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے انتخابی نظام میں خامیاں ہیں جنہیں درست ہونا چاہیے اخوان المسلمین نے الشطر کی جگہ دوسرا امیدوار نامزد کر دیا ہے لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ پارلیمانی انتخابات میں کامیاب ہونے والی جماعت اخوان المسلمین کے لیے دوبارہ کامیابی کا حصول اتنا آسان نہیں اس دنظیم کے سابق خامیوں کا کہنا ہے کہ یہ دنظیم کرپشن میں ملوث ہے یہ لوگ اپنے ملک سے مخلص نہیں اور مصر کا نظام اپنی پسند سے بدلنا چاہتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ مصر میں اسلام پسند حامیوں کا ووٹ اب اخوان المسلمین کی جانب سے نامزد امیدوار محمد مصری اور اسی جماعت کے سابق امیدوار عبد المنم اب الفتاہ کے درمیان تقسیم ہوں گے جبکہ ترقی پسند ووٹ امر موسیٰ کو جا سکتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مصر کی تاریخ کے پہلے بازابتہ صدارتی انتخابات ہوں گے آخر میں معاملہ ذاتی پسند و ناپسند کا ہوگا اگر آپ کا کوئی کامیاب جلسہ ہوا ہے تو یکتم آپ کے حق میں ووٹوں کا تناسب بڑھ سکتا ہے اور کسی دوسری جماعت کے کامیاب جلسے سے کم بھی ہو سکتا ہے قاسم کہتے ہیں کہ مصر کی تاریخ میں آئندہ آنے والے چند ہفتے بہت اہم ہیں اور ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ انتخابات کون جیتے گا الیزبت ایرت کے ساتھ مدیہان وردفیو اے ایک چھوڑا سا بریک لیں گے جس کے بعد آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے پاکستانی امریکن نوجوان سے جس کا پیشہ ہے میڈیسن اور پیشن ہے ریپ میوزک سٹے بیداس ملازمت ملنے کی گیارنٹی ہو اور ترقی کے بہت سے مواقع ہوں میڈیسن ان میں سے ایک پروفیشن ہے اور اسی لئے اگر کوئی بچہ کہے کہ وہ آرٹس یا سنگر بننا چاہتا ہے تو اکثر والدن بہت پریشان ہو جاتے ہیں رضا نقوی ہمیں ملوارے ہیں امریکی ریاست میشگن کے کامران رشید سے جو میڈیسن اور میوزک دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور کافی کامیاب بھی ہو رہے ہیں یہ ہے کامران نشیر خان کامران کے والدین پاکستانی تارکین وطن ہیں لیکن کامران خود امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں نبی سی نیٹورک کا ایک افیلیت وڈی آئی وی نے کامران سے درخواست کی کہ وہ ریڈ ونگز نامی ڈیٹرویٹ کی آئیس ہاکی ٹیم کے لیے ایک گانہ لکھیں کامران اب ڈیٹورویٹ میں ریپ میوزک کے ایک اُبھرتے ہوئے ستارے ہیں بتائیے آپ کے اپنے لفظ میں آپ کس چیز پر ریپ کرتے ہیں میں تو سب چیز کے بارے میں ریپ کرتا ہوں جو بھی میرے زندگی میں ہوتا ہے اس کے بارے میں ریپ کرتا ہوں جو بھی میں ہاسپیرل میں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں ریپ کرتا ہوں میں اپنے انکل مامو کے بارے میں ریپ کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ پاکستانی ہوتے ہوئے مسلم ہوتے ہوئے پاکستان کے بارے میں بھی ریپ کرتا ہوں ابو کے بارے میں ریپ کرتا ہوں سب چیز کے بارے میں ریپ کرتا ہوں کنائیوہ ایک مشہور ریپ موسیقار ہے جو ڈی ٹویلو نامی ایک گروپ کے ممبر ہیں لازرز بہت زبردست ہے وہ ایک بلکل انوکی چیز کر رہا ہے جو خاص طور پر ڈیٹرویٹ میں پہلی دفعہ سننے میں آ رہی ہے اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے اور ریپ کی دنیا کے لیے بہت نئی ہے لیکن کامران صرف ریپ نہیں کرتے بلکہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بننا سیکھ رہے ہیں کامران کے والد کی شرطی کہ اس کو ریپ موسیق بنانے کی اجازت مل جائے گی اگر وہ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم جاری رکھے ڈاکٹر ڈیویڈ سیگل کامران کے ریزیڈنسی ڈیریکٹر ہیں اور انہوں نے کامران کے کام کو براہ راست دیکھا ہے کامران کیسے میڈیکل سٹورن تھے میں سولہ سال سے سٹورنٹس، انٹرنس اور سرجکل ریزیڈنس کو پڑھا رہا ہوں کامران ان سب میں آسانی سے بہترین پانچ فیصد میں ہیں کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے کبھی کلنک میں آپ کا دیہان آپ کی دوسری زندگی میں تو نہیں چلا جاتا جب میں یہاں ہوتا ہوں اور میں کام کر رہا ہوتا ہوں میرا دیہان سو فیصد میڈیکل کی دنیا میں رہتا ہے اور میں ایک پیشاورانہ کردار عدا کرتا ہوں اگر میں اپنا سو فیصد نہیں دیتا تو میرا یہاں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کامران کے لیے میڈیسن اور ریپ کو بیلنس کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا ان دونوں کو ساتھ ملانا یہ ریپ میڈیسن کے بارے میں ہے ریپ اور میڈیسن کے علاوہ کامران کو اپنی پاکستانی ثقافت اور اپنے امریکی موشے کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کامران کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ان کی کہانی دیگر پاکستانی تارکین وطن کو انسپائر کر سکتی ہے رزا نکوی اردووی اوے ڈیٹرویٹ میشیگن ویری انٹرسٹنگ یہ تھے کامران رشید ارف لازرس اب پاکستانی امریکن ڈاکٹر اور ریپر کل شام آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے ساہی وال سے امریکہ آنے والے ایکسچینج سٹوڈن حسیب احمد سے ہماری سیریز فیوچر لیڈرز میں اور اب ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹے سا بریک آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی موسیقار سے بھی کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے مشرقی راگوں کا تعریف کروایا ہے مغربی کانوں کو مغربی فینس کو لیکن یہ ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 کلاسیکی موسیقی کے گھرانوں میں دہلی گھرانے کا نام تبلے اور سارنگی کے لیے مشہور ہے نامبر سارنگی نواز استاد بندو خان اور تبلے کے لیے استاد گامے خان کے علاوہ گائیکی میں بھی اس گھرانے کا بہت کانٹریبیوشن ہے اسی گھرانے کے ایک اور سپوت استاد دلشاد حسین خان امریکی ریاست ورجینیا کے شہر ہرنڈن میں مقیم ہے اور مغرب میں مشرق کی کلاسیکی موسیقی کے سر بکھیر رہے ہیں ایک روایت ہے اور کہتے یہ ہیں کہ آرٹیس جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ آرٹیس ہوتا ہے تبلے پہ زیادہ توجہ دی دیلی گھرانے نے اور دیلی گھرانہ اپنے تبلہ نوازوں کی وجہ سے جانا بھی جاتا ہے آپ نے وائلن کیوں اٹھایا؟ دیلی گھرانے میں تبلہ اور سر رنگی دوسرا جو انسٹرمنٹ ہے وہ ہے مگر کیونکہ ہم میرے والی صاحب یہ چاہتے تھے کہ میری آئندہ آنے والی جنریشن چینج ہو ڈیفرنٹ فیلڈ میں جائے تو وہ چیز جو وہ نہیں کر سکے انہوں نے مجھے کرائی جو چیز میں نہیں کر سکا میں نے اپنے بیٹے کو کرائی موسیقی میرے والی صاحب نے بہت کچھ مجھے سکانے کی بہت کوشش کی ہے اس کا تھوڑا بہت میں نے کچھ حاصل کیا شوکر اسمالی کی ذات کا تو میں جہاں بھی گئے ہوں چاہے میری پہلی پرفارمنس ہو جرمن کے لوگوں کے سامنے ہو فرنچ لوگوں کے سامنے ہو ٹیالینز کے سامنے ہو امریکنز کے سامنے ہو کوئی بھی نیشن کا کوئی بھی آدمی ہو تو مجھے پتہ میرا کام ہے اور پھر جس ملک سے میرا تعلق ہے پاکستان ادھر کا تو میوزیک ہی ایسا کہ خالی آپ فوگ میوزیک بجا لیں اس کا ریدم لنگ آجا پتن چینہا دیں تو خالی ریدم ہی ہمارا پنجاب کا یا سندھ کا شروع ہوا ہو یا بلوچستان کا اور آپ کو بجانا ہو تو اپنے فوگ میوزیک بجائیں تو لوگ تو تڑپ جاتے ہیں موسیقی موسیقی ادھر کے انتقال کے بعد میری ماں نے مجھے بہترین دعا دی کہ بیٹا اللہ تعالی تیرا نام مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب تک کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور میں مغرب سے لے کے مغرب اور شمال اور جنوب میں نے وہاں گانا بجانا کیا ہے موسیقی ایٹی ٹو میں میری پہلی وزیت تھی انگلینڈ کے لیے میرا بی 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 سی تیلیویزن پہ انٹرکی ہوا کشن گورڈ ایٹی ٹو میں ایک اینکر جو وہاں بی بی سی کے انکر تھے تو انہوں نے مجھے انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے بعد جو آج بھی یوٹیوب پہ ہے اور میں لائف پرفارم دی علاکہ 45 منٹ کی پرفارم تھی میری وہ موسیقی پانسر کا راگ ہے راگ گنکلی موسیقی اب میں نے بل فرص میں ویسٹن جو بوئنگ ہے وہ سلسلہ وہ میں اس طرح سے لے کے آؤں بل فرص تھوڑی سی یہ مشہور بھارتی موسیقار روشن کی نواسی اور بولیوڈ میوزک ڈائریکٹر راجش روشن کی بھانجی دیویا کپور استاد دلشاد حسین خان سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت لے رہی ہے دیکھیں کہ بہت ڈیفکل فیس سے گزر رہی تھی اور کسی کے یہاں پارٹی میں گئی تھی اور وہاں باتچی چل رہی تھی موسیق کی اور کسی ایسے ہی بول رہی تھی کہ کاش میں سیکھ سکتی کاش میں انڈیا موف کر جاؤں اور میں موسیق سیکھوں جس کا مجھے شروع سے بہت موسیقی بھانے پیچھے کھڑے پاکستانی جنٹلمن ووکس اپ ٹو میینے سر آپ کو موسیق سیکھنے کا شوق ہے ہاں ہے تو آپ کو میں ایک نمبر دیتا ہوں آپ کال کر کے دیکھیں اگر آپ کی بات پرنے میں پارٹی سے نکلی ہوں اور کال کیا ہے ان کو اور ان کو بطایا ہے کہ مجھے موسیق سیکھنے کا بہت شوق ہے اور میں جو ہے انڈیا کے روشن صاحب میرے نانا ہیں اور انہوں نے اگلے دن سے ہی مجھے سکھانا شروع کر دیا موسیقی بھانے کلاسیکی موسیقی کے گھرانوں کے کھانوں کے بارے میں بہت زیادہ بات یہ مشہور ہے کہ وہ کھانا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کھانے سے سر بنتا ہے اور وہ کھانا ریاض میں بڑی مدد دیتا ہے تو یہ آواز کو سریلی کرنے کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں جو جنونی ہیں میں ایک بات دعو گانے بجانے والا آپ کو کبھی سکینی نہیں ملے گا جب آپ گانا بجانا کرتے ہیں تو آپ کے کیلیس بہت لوگ پہ چلے جاتی ہے اور آپ کو you feel hungry موسیقی 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 بہت سارے کلاسکل ساز ایسے ہیں جن کو بجانے والے آج سے دس پندرہ بیس سال بعد نہیں ہوں جو ساز دم توڑ رہے ہیں ان کو بچانے کے لئے کیا کیا جائے ہیں آہ اس میں میں نام کروں گا سارنگی سارے فیلست ہیں سارنگی شاید ہماری اگلی جنریشن لائیو سارنگی نہیں سن بایا ہے ہاں مگر ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے احساد ذات جو دنیا میں نہیں ہیں استاد نبی وش خان جیسے سارنگی نواز انہوں پاکستان میں ان کے بیٹوں نے ماسٹر کیا مگر وہ سارنگی بجاتے ہیں مگر اس طرح اس کو پروفیشنل بنائیں یا نہ بجائیں میرا ایک پاکستان جا کے اور میری ایک مختلف چینل کے ساتھی چیز ہے اگر انہوں نے اس کو پک کیا کہ میں سازوں کے لئے انڈیا پاکستان کے ایک بڑے استاد یا چھوڑے استاد کا ایک نٹ مقابلہ ایک دونوں کو آپس میں پلیٹ فارم پر لے کے آؤں جس میں وہ انسٹرمنٹ جو کہ اب روایت میں نہیں ہے خاص طور پاکستان ہندوستان میں تو سارے ہیں مگر پاکستان میں سرنگی سر سے غائب ہو گئی میرا مطلب یہ ہے جو سرنگی نواز ہیں اور ایک ایسی فنڈنگ کی جائے گورنمنٹ سے کہہ کے جو لوگ سیکھیں ان کو فنڈ ملیں اور وہ اپنے ٹائم سپینڈ کریں اور اس کو سیکھیں یہ تا ہمارا آج کا شو اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ